لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کسرت سے دروی شریف پڑھا کریں ان کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کیا کریں یہ قیامت کے دن شفاعت ان لوگوں کو ملے گی جو نبی علیہ السلام کی سنت کا احترام کرنے والے لوگ ہوں گے آج عورتوں کے طبقے میں سنت کی پابندی بہت کم ہے ان کو فیشن اچھے لگتے ہیں ان کو یورپ کے ڈیزائن اچھے لگتے ہیں یہ بچوں کو بھی لباس وہی پہنانا پسند کرتی ہیں ان کو زبان بھی وہی کی اچھی لگتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کا نام سکھانے کی بجائے انگریزی کے لفظ سکھاتی ہیں اور بچہ انگریزی کے لفظ بولے تو بڑا خوش ہو کے سمجھتی ہیں ہم نے کیا میدان سر کر لیا گھروں کے اندر دیکھو رسم کی زندگی رواج کی زندگی سنت کا شوق بہت کم ہو گیا خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو اپنے گھروں کو سنت کا گلشن بناتی ہیں اپنے بچوں کو سنت لباس سے سجاتی ہیں اپنے بچوں کو سنت کی تعلیم دیتی ہیں دسترخان پہ کھانا کھانا سنت کے مطابق کھانا اپنے بچوں کو مسنون دعاوں کی تعلیم دینا سونے سے پہلے سنت دعا پڑنا جاگنے کے بعد سنت دعا پڑنا اپنے بچوں کو سنت کا شہدائی بنانا یہ کام بہت کم عورتیں آج کرتی ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت ملنا مشکل ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم غیروں کے طریقے پسند کرتی تھی تمہیں لباس ان کا پسند گفتار ان کی پسند طریقے ان کے پسند تھے میرے طریقے تو تجھے اچھے ہی نہیں لگتے تھے میں آج تیری کیا شفاعت کروں اس دن احساس ہوگا جن سے وفا کرنی تھی ہم دنیا میں ان سے جفا کر بیٹھے ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو گلے لگانے کی بجائے اپنے گھروں سے نکال دیا چنانچہ آپ شادی کے موقع پر دیکھئے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہر رشتہ دار کو خوش کر لیتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار ناراض بھی ہو عورتیں مردوں کو لے کے جاتی ہیں ان سے معافی مانگ لیتی ہیں ان سے سوری کر لیتی ہیں کہ جی شادی کا موقع ہے سب کو منالو حتیٰ کہ گھر کا ڈرائیور ناراض ہوتا ہے اس کو بھی منالیا جاتا ہے گھر میں کام کرنے والی عورت اگر ناراض ہوتی ہے اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں شادی کا موقع ہے اس کو بھی بلالو سب روٹھے ہوں کو منالیا جاتا ہے جب شادی کا وقت آتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے جس گھر میں سب روٹھے آگئے اس گھر سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال دیا تو ہم نے پھر ان کا تو مقام نہ سمجھا ان کے ساتھ تو وفا نہ کی ہم نے ان کے ساتھ تو پھر دوستی نہ نبھائی ہم نے تو پھر منمرزیاں کی اگر زندگی ایسی گزاریں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی آج وقت ہے ہم سنت کو اپنائیں سنت والی زندگی گزاریں اور گود سے لے کے گور تک جانے کی جتنی سنتیں ہیں سب کو اپنے طریق اپنی زندگی میں لاغو کریں تو پھر قیامت کے دن جب سنت سے سجے ہوئے جائیں گے اگر کوئی بیٹا خوبصورت کپڑے پہن کر ماں کے سامنے آ جاتا ہے ماں کی آنکھوں میں رور آ جاتا ہے دل میں سرور آ جاتا ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور بنے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سرور بنے گا تو ہمیں چاہیے آج ہم نبی علیہ السلام سے قلبی تعلق کو جوڑیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے درود شریف کے حدیعے اور تحفے بھیجیں عبادات کے تحفے اور دعاوں کے تحفے بھیجیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے علماء نے ایک نکتہ کتابوں میں لکھا ہے جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے نوافل ادا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود اتا فرمائیں گے تو تحجد کے پڑھنے پر نبی علیہ السلام سے مقام محمود کا وعدہ ہے مفسرین نے لکھا جو بندہ دنیا میں امتی ہو کر تحجد کی پابندی کی کوشش کرے گا تو مقام محمود پہ اللہ کے حبیب پہنچ کر ان کے لئے شفاعت کریں گے تو محبوب کو مقام محمود کے شفاعت کا اختیار ملے گا اور مومن کو تحجد کی پابندی سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی نعمت نصیب ہوگی تو ہمیں چاہیے ہم نمازوں کی پابندی کریں تحجد کی پابندی کریں سنت والی زندگی کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن کی ہمیشہ ہمیشہ کی زلت سے ہم بچ جائیں اپنے اللہ کو راضی کر کے ہم جنت میں جانے والوں میں سے بن جائیں